موسیقی خبردار ناجائز، نامشروع، خلاف قانون، مقاصد، ارادوں اور انجام کے لیے کوئی بھی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے نقصان کی ذمہ داری ناجائز عمل کرنے والے پر ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خواتی ناظرات زکاة تذکیہ سے لیا گیا ہے اس کا معنی ہے پاک پاکیزہ کرنا مہل کچیل صاف کرنا آلائش صاف کرنا آلودگی ختم کرنا قرب الہی، تقوی اور پرہزگاری کی بنا پر مسلمانوں کے مختلف درجات اور مقاموں منزلت ہوتے ہیں جو آلہ اور بلند پایا متقی اور پرہزگار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کسی اسم الہی یا آیت کریمہ یا قرآنی سورات یا نقش کی زکاة دینا ضروری نہیں ہوتا انبیاء کرام آلوہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اعظام کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسی دور زمانے میں بھی قلیل تعداد میں گمنام اولیاء موجود ہوتے ہیں متوسط درجے کے کم متقیوں پرہزگاروں کیلئے زکاة کی شرائط اور طریقے کار آسان اور زیادہ گنہگاروں کیلئے زکاة کی شرائط اور طریقے کار سخت اور باری ہوتا ہے اس سے پہلے بھی سورہ مزمل کی زکاة دینے کا طریقہ ایک الگ ویڈیو میں دیا گیا ہے سورہ مزمل کی زکاة کا یہ دوسرا طریقہ ہے مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے سکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے شکریہ ناظرین سکرین پر دیکھیں ناظرین کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر سورہ مزمل کی زکاة کا طریقہ عمل درج ہے جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے یہ کتاب بیس سال پہلے بیروت لبنان سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں روحانی عمال وظائف کی کامیابی اور قبولیت کا دارمدار تقویہ خلوص نیت ایمان راسخ یقین کامل پابندی عصا و مسلات رزق حلال اور سچ و صداقت پر ہے ناظرین خلوص نیت اور یقین کامل روحانی وظائف و عمال کی بنیاد ہے سہر جادو اور جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری مکمل اور پرمننٹ علاج کے لیے کومنٹ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین اگرامی اکثر و بیشتر وظائف و عمال میں اجازت عمل حاصل کرنے رجال الغیب سے مدد طلب کرنے حصار اور صرف عمار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جن کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دیئے ہے اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے اوپر دائیں کونے میں آئے بٹن پر کلک کر کے بھی چینل کی تمام ویڈیوز اور متعلقہ پلیلٹس سے مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سورہ مزمل کی زکاة کا طریقہ کیا ہے آئیے دریا یا سمندر کے کنارے خلوت میں جائے دریا یا سمندر کے کنارے خلوت میں جائے اور ایک صاف پاک کمرے میں چلا کاٹے تمام لذات و حیوانی شہوات ترک کر دے دوران عمل عود و عمبر یا کسی اور خوشبو کی دونی دے جو پہلے سے تیار کر کے اپنے پاس رکھی ہے سب سے پہلے حسار کرے سات یا گیارہ مرتبہ دروت شریف پڑے اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ مزمل کو روزانہ چالیس مرتبہ پڑے ہر روز چالیس مرتبہ کی تعداد پوری ہونے پر ایسال سواب کرے سورہ مزمل اور اس ذکر دعوت کا تمام سواب حضرت محمد رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پیر پیران غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جہلانی رحمت اللہ علیہ اور تمام آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح پاک کو پہنچائے اور ان ارواح پاک اور اس کلام الہی اور ذکر دعوت کا واسطہ دے کر اپنے مقصد یعنی قبولیت زکاة سورہ مزمل کے لیے دعا کرے اسی طریقے سے اس عمل کو چالیس دن تک کرے عامل کو چاہیے کہ دوران عمل اگر کوئی چیز اس کے سامنے آتی ہے یا اس کو کچھ نظر آتا ہے یا کوئی منظر یا شکل دیکھتا ہے یا کوئی خیال آتا ہے وہ نہ ڈرے اور نہ گبرائے اور نہ عمل ترک کرے یعنی عمل نہیں چھوڑنا چاہیے عمل کو عدورہ نہیں چھوڑنا چاہیے انشاءاللہ اس چالیس دن کے عرصے میں اس صورت کی تاثیر و اثر ظاہر ہوں گے زکاة کا چلا ختم ہونے کے بعد جب سورہ مزمل کا عامل بنے گا تو اس صورت کی روحانیت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر عامل کسی بزرگ کی قبر پر بیٹھ کر سورہ مزمل پڑے گا تو تین گنٹے کے اندر اس بزرگ کی روح اور جسد انسانی شکل صورت میں حاضر ہوگی اور عامل کی حاجت و مراد جو بھی ہو وہ پوری کر کے جائے گی زکاة ادا کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے کسی بھی مقصد کام اور حاجت و مشکل کے لیے تین دن روزانہ چالیس مرتبہ سورہ مزمل پڑے تو تیسرے دن کے بعد وہ کام ضرور پورا ہوگا حاجت پوری ہوگی اور مشکل حل ہوگی اور وہ شخص عامل اپنے مقصد و مراد میں کامیاب ہوگا بے اذن اللہ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک خدا حافظ سبسکرائب کرنے کا شکریہ و السلام علی من اتبع الہدہ